اسلام علیکم دوستو آج ہم تین جی لائی کاروں کا مکمل ریویو لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ دوہزار دس بٹا گیارہ مادل ہے اور لاہور کا نمبر ہے تقریباً جینین ہے معمولی سی اس کی ٹچنگ وچنگ ہوگی ورنہ بہت اچھی کنڈیشن کی کار ہے یہ اب جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوہزار دس مادل ہے یہ بھی لاہور کا نمبر ہے اور اس کی بھی مائنر سی ٹچنگ ہوگی اس کی قیمت بھی بتائیں گے ایک تیسری کار بھی آخر میں بتائیں گے جو کہ آٹو جی لائی ہے اور دوہزار تیرہ بٹا چودہ ہے وہ اینڈ پہ آپ کو دکھائیں گے تو یہ جو دو کاریں ہم دکھا رہے ہیں ان کا اب ریویو شروع کرتے ہیں اس دوہزار دس بٹا گیارہ سے تو دوستو یہ دوہزار دس بٹا گیارہ مادل ہے جی لائی کار ہے ٹیوٹا کرولا جی لائی کار فار سیل ہے دوہزار دس بٹا گیارہ مادل ہے اس کا مکمل ریویو آپ کو کراتے ہیں اندر باہر سے باہر سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے بہت امدہ کنڈیشن ہے معمولی ٹچنگ بتائی جا رہی ہے بونٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بونٹ کی کیا صورتحال ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست اور جی لائی کی ڈیمانڈ پاکستان میں بہت زیادہ ہو چکی ہے بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے کیونکہ کافی آرام دیکھ کار ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انجن رومہ آپ نے چیک کر لیا ہے دیکھ لیا ہے دروازے کی طرف چلتے ہیں تو یہ دروازہ آپ دیکھیں تو کوئی دوست کمیٹس میں بتائے کہ یہ کاریں بہت زیادہ پسند کیوں کی جاتی ہیں کیونکہ پرانے مادل بھی بیس سے تیس لاکھ کے درمیان درمیان چل رہے ہیں اگر دوہزار دیس کی بات کریں تو بیس لاکھ سے لے کر تیس لاکھ تک ان کی قیمت چل رہی ہے تو کوئی ایکسپرٹ دوست ہے تو وہ ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ پرانی کاریں اتنی قیمت میں تو خیر یہ جو ہم ریویو کرا رہے ہیں یہ آپ دروازے پہلے کی بھی سیلیں دیکھ چکے ہیں اس دروازے کی بھی سیلیں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو بلکل نیو جیسی کار ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے دوہزار اٹھارہ مادل کا ہم آپ کو ریویو کرا رہے ہیں حالانکہ ایکچول میں یہ دوہزار دس بٹا گیارہ مادل ہے اس کی ڈگی آپ دیکھیں ڈگی کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے سیلیں ڈگی کی بھی موجود ہیں تو مائنر سی ٹچنگ بتائی گئی ہے کہ تھوڑی سی اس کی ٹچنگ ہے مائنر سی اس کی سٹپنی دیکھیں آپ یہ سٹپنی بھی گزارہ ہے تو یہ جو ہے اچھے سلور کلر میں اچھے کلر میں یہ کار ہے تو اس دروازے کی بھی سیلیں آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سیٹوں کی جو کنڈیشن ہے چھات کی کنڈیشن ہے جیسے کہ میں کیس چکا ہوں پہلے بھی کہ نیو جیسی یہ اس کی اس لاسٹ دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سیلیں بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ گاڑی کیسی ہے اور کس کنڈیشن میں کیا قیمت ہونی چاہیے کار کی ٹائروں کی بات کریں تو ٹائر آ چکے ہیں ٹائر آپ دیکھیں تو ٹائر بلکل گزارے کی کنڈیشن کے ہیں آپ سردیاں گزار سکتے ہیں ان ٹائروں سے تو ان ٹائروں کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب اس کی ذرا تھوڑی سی قیمت کی بھی بات کر لیں تو اس کی جو ڈیمانڈ مالک کی جانب سے کی جا رہی ہے وہ چوبیس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ ڈیمانڈ ہے آپ مزید کمی بیشی ہو جائے گی اگر آپ رابطہ کریں گے تو آپ کے ساتھ کمی بیشی ہو جائے گی تو یہ ڈیمانڈ ہے یہ کار آپ نے دیکھی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیے گا دوسری کار کی طرف چلتے ہیں دوہزار دس ہے لاہور کا نمبر ہے اور اس کی کنڈیشن دیکھیں تو یہ کنڈیشن بھی بہت ہی گوڈ کنڈیشن میں ہے اچھی کنڈیشن میں ہے اور بہت زبردست کنڈیشن ہے اس کی بھی مائنر سی ٹچنگ بتائی جا رہی ہے تھوڑی بہت ٹچنگ ہے لیکن یہ جینین ہی سمجھے کیونکہ تھوڑی سی کوئی ٹچنگ اس کی بتائی گئی ہے مناسب قیمت ہے اس کی ڈیمانڈ جو کی جاتی ہے آپ ڈیمانڈ پر مت جائے کریں آپ اپنی قیمت کال کر کے بتا دیا کریں اگر آپ لینا چاہتے ہیں ایک مثال چوبیس لاکھ ہم قیمت بتا رہے ہیں آپ کے ذہن میں پندرہ سے سولہ لاکھ اٹھارا لاکھ یا بیس لاکھ آتی ہے تو آپ اپنی قیمت بتا دیا کریں تاکہ پھر آگے مالک کا ذہن بنے تو ہو سکتا ہے کم قیمت میں بھی اس کا ذہن بن جائے تو یہ آپ دیکھا آپ نے دیکھا ہے بونٹ بھی انجن روم بھی دروازوں کی طرف چلتے ہیں تو دروازے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں ساتھ میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا تو یہ سیلیں موجود ہیں اس دروازے کی دوہزار دس بٹا گیارہ جو ہم نے دکھائی ہے اس سے یہ کافی بہتر نظر آ رہی ہے سیٹیں دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے ابھی جو ہے کوئی ایک ڈیڑھ سال پہلے یہ گاڑی نکلوائی گئی ہے بہرحال اچھی کنڈیشن میں جس نے بھی رکھی ہوئی ہے اچھی کنڈیشن میں رکھی ہوئی ہے یہ کار ہے یہ آپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کار مکمل ریویو کرا رہے ہیں اس دروازے کا بھی آپ دیکھیں تو یہ دروازہ بھی زبردست کنڈیشن میں ہے اور سیٹیں سیٹوں پر کلی چڑی ہوئی ہے ڈگی کی طرف آتے ہیں تو ڈگی بھی بہت گوڈ لوک اچھی لوک ہے گاڑی کی یہ آپ اس کی ڈگی دیکھیں ڈگی کی کنڈیشن دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ یہ کس حد تک جینئن ہے کافی مقصد ہے معمولی کوئی ٹچنگ بتائی گئی ہے یہ ڈگی میں آپ دیکھیں تو سٹپنی موجود ہے ٹولز بھی موجود ہیں اور دو ٹول ہیں اس کے علاوہ ڈگی کی کنڈیشن بھی بہتر ہے کافی بہتر ہے یہ دروازہ بھی آپ دیکھیں سیلیں اس دروازے کی بھی بالکل زبردست ہیں ٹھیک تھاک ہیں اور مزید بھی آپ خود بھی چیک کر لیا کریں اندر کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گاڑی کی نیو جیسی لوک ہے اندر کی بھی اور باہر کی بھی نیو جیسی لوک ہے فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہ دوہزار دس موڈل ہے تو یہ واقعی دوہزار دس موڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ساری صورتحال ہے اب ٹائروں کی طرف چلتے ہیں تو اس کے ٹائر بھی جو پہلے والی گاڑی ہے اس کی نسبت بہتر ہیں اس کے ٹائر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو دوہزار دس بٹا گیارہ دکھائی ہے اس کی نسبت اس کے ٹائر بہتر ہیں ساتھ میں آپ کو اگر اس کی قیمت بتاؤں اچھا مالک کا نمبر بلکل آخر میں آئے گا ان گاریوں کے جو مالک ہیں ان کا نمبر اینڈ پہ آئے گا یہ میں آپ کو بتا دوں بلکل آخر میں مالک کا نمبر دیں گے ویڈیو جب ختم ہوگی تو آخر میں مالک کا نمبر آ جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاری کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ستائیس لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی دوہزار دس موڈل ہے لاہور کا نمبر ہے اور ستائیس لاکھ اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈیمانڈ پر مجھ جائے کریں مالک سے بات کر لیا کریں ہو سکتا ہے کام میں دے دے تو بارحال ڈیمانڈ فیلال یہی کی جا رہی ہے یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو اب رخ کرتے ہیں آٹو جی ایل آئی کا جی ہاں ہمارے پاس ایک آٹو جی ایل آئی بھی موجود ہے جس کی طرف جاتے ہیں اور اس کا بھی ریویو کراتے ہیں یہ ہے آٹو جی ایل آئی جی ایل آئی آٹو ہے دوہزار تیرہ بٹا چودہ مادل ہے اور لاہور کا نمبر ہے ٹائر بلکل نیو مالک نے ڈلوائے ہیں نوے ہزار اوپیس پر خرچ آئے ہیں ٹائروں پر اور بلکل نیو ٹائر اس کا چوکڑا جسے اپنی دیسی زبان میں چوکڑا کہتے ہیں بلکل نیو ڈلوائے گیا ہے نوے ہزار اس پر خرچ آئے ہیں تو اس کی بھی مائنر سی ٹچنگ بتائی گئی ہے دوہزار تیرہ بٹا چودہ ہے آٹو جی ایل آئی ہے اور یہ آپ کے سامنے آٹو جی ایل آئی لے کر آ چکے ہیں اس کا مکمل ریویو کراتے ہیں پہلے آپ اس کے ارد گرد گھوم کر دیکھ لیں کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے یہ آپ کو نظر آ جائے گی بلکل چمچماتی کار ہے اور اچھی کنڈیشن میں یہ آٹو جی ایل آئی کار آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہو چکے ہیں اس کا بونٹ دیکھیں بونٹ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیں موجود ہیں بلکل اچھا ہماری باتوں پر مت بلکہ جب کوئی گاڑی آپ کو پسند آ جاتی ہے تو آپ خود سے چیک کیے کریں اس کا یہ انجن روم آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبرداست آلہ کنڈیشن میں گوڈ لکنگ ہے اس وقت صاف سترہ ہے اور اس کی کنڈیشن تقریباً اوور آل اگر بتائیں تو اس کی کنڈیشن بہت اچھی ہے مزید آپ خود چیک کر لیا کریں ہماری کسی قسم کی رسپونسیبیلٹی نہیں ہوتی آپ نے خود چیک کرنا ہے اور آپ نے خود دیکھنی ہے گاڑی کیونکہ آپ نے لینی ہوتی ہے آپ نے پیسے دینے ہوتے ہیں سارا کچھ یہ اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی لوک آٹو جی ایل آئی ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی آٹو کا ریویو کر آ رہے ہیں آپ کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دروازے کی سیلیں موجود تھیں دوسرا دروازے کی سیلیں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس کی بھی سیلیں موجود ہیں کنڈیشن ویل این گوڈ اور سیٹوں پر کلی چھڑی ہوئی ہے پیچھ سپیکر موجود ہیں اور چھاتب زبردست کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے اچھی خوبصورت اور عالی کنڈیشن کی گاڑیاں لے کر آئیں ہماری برپور کوشش ہوتی ہے اور آپ بھی گاڑی کا جو ریویو ہوتا ہے وہ مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو گاڑی کی سمجھ اچھے سے آ جائے یہ آپ اس کی سیلیں دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈگی کی بھی سیلیں بلکل سیل بائی سیل ہے تو اس کا ٹائر سٹپنی بلکل سٹپنی اور ساتھ دونوں ٹول موجود ہیں ڈگی کی کنڈیشن بھی بیسٹ ہے اور باقی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر دو دروازے رہ گئے ہیں ان کا ہم ریویو کرانے کے بعد پھر ٹائر دکھاتے ہیں جو کہ بلکل نیو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیں اس دروازے کی آپ کے سامنے ہیں اور یہ گاری کا جو یہاں سے بھی آپ سیٹوں کی لوگ دیکھ سکتے ہیں نیو جیسی سیٹیں ہیں اور گاری بھی تقریباً نیو جیسی ہے اس کی بھی سیلیں بلکل زبردست تو یہ جی ایل آئی کار ہے آٹو جی ایل آئی ٹیوٹا کرولا آٹو جی ایل آئی ٹیوٹا کرولا جیل آئی آٹو فار سیل ہے تو اس کے ٹائر آپ دیکھیں بلکل نیو ہیں بلکل نیو ہیں ابھی ابھی نوے ہزار روپے خرچ کر کے یہ ٹائر تبدیل کرائے گئے ہیں اور بہت ہی آلت مقصد ہے آپ بے فکر ہو جائیں بس آپ نے گاڑی بائے کرنی ہے بائے کرنے کے بعد بس چابی لگانی ہے اور ایش کریں تو یہ کار تھی ریویو کرا دیا ہے اس کی ڈیمانڈ جو کی جا رہی ہے وہ کی جا رہی ہے یہ گاڑیاں آپ کو کیسے لگیں ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت آخر میں اس کا نمبر آنے والا ہے اللہ حافظ